بسم اللہ الرحمن الرحیم اسر خود علماء کا اسر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس سے شاید وہ لوگ اس طرح سے واقف نہیں جیسے انہیں واقف ہونا چاہیے تو اس لیے وہ جو رائے دیتے ہیں تو بعض اوقات اس رائے کے اندر بہت جھول سا دکھائی دیتا ہے اس لیے کچھ لوگوں نے یہاں پر یا آج کل ایک نئی استعلاح شروع کی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا مگر یہ استعلاح چل پڑی ہے علماء اور برادرز علماء اور برادرز کا فتنہ بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر یہاں تک کہا تیسرے اس پر کچھ لوگوں نے کہا برادرز کا فتنہ یہ فتنے کا لفظ جو ہے بہت بے محل ہے یہاں پر اور بہت غلط ہے دینی چالیمات اس طرح ہمیں اجازت نہیں دیتی ہیں کہ اس طرح کی بات اور اس طرح کی الفاظ استعمال کریں خاص طور پر علماء کرام اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں اگر کسی آدمی کے اندر کوئی خاص قسم کی صلاحیت ہے تو آپ اعتراف کیجئے اس کو بھرپور کام کرنے کا موقع دیجئے اور جس آدمی کے اندر جس شعبے کے اندر کوئی صلاحیت پائی جاتی ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہر شعبے میں ماہر بن گیا ہوں یہ اس کی بھی غلطی ہوگی آپ کا اگر ایک خاص شعبے میں مہارت ہے تو آپ اپنی مہارت کا اسی شعبے کے اندر جو بھی نمونہ پیش کر سکتے ہیں وہ کیجئے اور دوسرے میں دوسروں کی رہنمائی لیجئے میرے سامنے اس وقت کیمرہ آن ہے میں اس کے ٹیکنیکل پہلووں سے زیادہ واقف نہیں ہوں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس میں جو کچھ ہے میں اس کو بتا سکتا ہوں یا اس میں مشورہ دے سکتا ہوں یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا میرا کیونکہ یہ دور اسپیشلائیزیشن اور ایکسپورٹیز کا دور ہے تخصص جس کو ہم کہتے ہیں اور ہمارے پاس تخصص کا جو مسئلہ ہے زمانے قدیم سے چلا رہا ہے اسی لئے محدثین علماء فقہہ ان کی زندگیوں کو آپ پڑھئے تو وہاں تخصص آپ کو دکھائی دے گا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام کے دور کو دیکھئے ان سے بڑھ کر دین کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انوار رسالت کی کرنے براہ راس انہیں منور کر رہی تھیں یہ فیض یافتگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے سینے انوار رسالت سے منور ہو رہے تھے تو ان سے زیادہ بہتر دین کی تعبیر اور تشریح یعنی صحابہ کرام ان سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھ سکتا مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے صحابہ کرام میں اسپیشلیست کا مسئلہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ علم الفرائض کے ماہر ہیں لیکن حضرت عبی بن کعب کے بارے میں کہا گیا علم الخراد کے یہ ماہر ہیں اور حضرت معاس کے بارے میں کہا گیا یہ حرام و حلال کے مسئلے میں ایکسپرٹ اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور قضاء اور عدلیہ جوڈیشری کا جو مسئلہ ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا فیصلہ بہت مضبوط اور مستحق کم ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے فیلڈ میں بہت آگے ہیں تو یہ کیا ہے کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو میراس کا مسئلہ نہیں معلوم تھا یا وہ علم القرآن سے واقف نہیں تھے نہیں یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے اسپیشلیست تھے اس اس عنوان میں بلا شک کو شبا حضرت زید قرآن مجید کے ایکسپرٹ تھے مگر ان کو علم المیراز کے ساتھ خاص طور پر لنک کیا گیا وہ ایکسپیشلیست کا مسئلہ ہے ایکسپرٹیز کا مسئلہ ہے اسی طرح حضرت عبی بن کعب جیسے سینئر صحابی رضی اللہ عنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم القرآن کے ماہر تھے اور باقی چیزوں سے واقف نہیں تھے باقی چیزوں سے بھی وہ واقف تھے مگر یہ مسئلہ ہے اسپیشلائیزیشن کا تو اگر صحابہ کرام کے دور میں ایکسپرٹس اور اسپیشلیست کا مسئلہ تھا تو بعد میں آ کر وہ مسئلہ پھیکا کیوں پڑ گیا اب یہ صورتحال بن گئی کہ سوال ختم ہونے سے پہلے آپ جواب دیجئے سوال سمجھے بغیر جواب دینے کی کوشش کیجئے آپ کو نہیں معلوم کہ سوال کے کیا اس کی اپلیکیشنز ہیں لیکن آپ جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں آپ پڑھئے ایمہ اور فقہ کو خود امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے مسائل ہیں جس میں وہ کہتے ہیں لا ادری لا اعلم ای دونٹ نو یہ علم کی ایک شان ہے کس کے ذریعے سے مجھے اور آپ جیسے عالم کے ذریعے سے نہیں وقت کے محدث فقیح اور امام کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے مختلف مسائل میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم آج ہمارے کتنے برادرز ہیں یا ہمارے کتنے علماء ہیں جو یہ کہنے کی حمد کریں کہ لا اعلم لا ادری ای دونٹ نو اس کو توہین سمجھ بیٹھے لوگ اور سمجھتے ہیں کہ سوال ختم ہونے سے پہلے جو جواب دے گا وہی ماہر سمجھا جائے گا حالانکہ یہ نادانی کی بات کیونکہ یہ بھی سپیشلائیزیشن کا مسئلہ ہے دراصل گڑھ بڑھ یہاں پر ہوئی علماء اور برادرز کے درمیان برادرز نے یہ سمجھا کہ علماء کو کیا معلوم ہے وہ دین کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں یہ انڈر اسٹی میٹ اس کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو اس کی صحیح پوزیشن سے گھٹا کر رکھنا یہ دیانتداری کے خلاف ہے امانتداری کے خلاف ہے اور اسی طرح سے برادرز کی جو صلاحیت ہے اس کو علماء نے انڈر اسٹی میٹ کیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں کیا معلوم ہیں دین کیا ہے دین کے علم بردار تو ہم ہیں ہمیں سرٹیفیکٹ ملی ہے تو اس اعتبار سے جو کچھ دین کی بات کی جائے وہ ہمارے ذریعے سے ہونی چاہیے یہاں پر انہوں نے ان کی توہین یا تنقیز کی اور دوسری طرف ان کی طرف سے ان کے لیے بھی وہی جذبات استعمال کیے گئے اور نتیجے میں یہ دوریاں پیدا ہوتی گئیں اور آج یہاں تک استعلیٰ ہوئی صرف یہیں پر نہیں ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ عام سی استعلیٰ چل پڑی کہ یہ برادرز کا فتنہ ہے کیا فتنہ ہے اگر ایک آدمی انگریزی زبان میں تقریر کر رہا ہے قرآن کی عظمت حدیث کی مقام یا صحابہ کرام یا دوسرا کوئی بھی عنوان لے لیجیے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے یا انگریزی میں بولنا گناہ ہے یا اگر کوئی تلگو میں بول رہا ہے آپ کا پیغام پہنچا رہا ہے تو یہ تو مقام شکر ہے کہ جس ملک یا جس علاقے میں آپ رہتے ہوں وہ زبان آپ نہیں جانتے لیکن آپ کا بھائی وہ زبان میں بہتر ترجمانی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے کوپریشن کا طریقہ ہے یعنی ایک دوسرے کے ذریعے سے ہم تکمیل کریں چیزوں کو ایک کام کا ایک جز اگر یہ آدمی کر سکتا ہے تو دوسرا جز دوسرا کر سکتا ہے یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اگر کوئی ایک آدمی جو اس کے اندر لیبر ہے وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں تو غلط بات ہوگی لیبر اس کا اپنا ایک مقام ہے لیکن انجینئر اس کا اپنا ایک مقام ہوگا آرکیٹیکٹ اس کا اپنا ایک مقام ہوگا یہ سب لوگوں کے ایفرٹ سے بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے لیکن اگر اس میں ان لوگوں کو حضف کر دیا جائے تو سمجھا کیا جائے گا کیا انجینئر ساری بیلڈنگ کھڑا کر سکتا ہے یا آرکیٹیکٹ حالانکہ اس نے پیسہ خرچ کیا محنت کی کئی سال کی سٹیڈی کی لیکن کیا وہ بیلڈنگ کھڑا کر سکتا ہے یا اسی طرح کوئی ممکن ہے کہ ایک لیبر اس طرح سے خودی مزدور سارے کی ساری بیلڈنگ کھڑا کر دے نہیں اس میں ہر ایک کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو تب بیلڈنگ میں مضبوطی آئے گی پلان بھی صحیح کیا جائے آرکیٹیکٹ اس کے مطابق نقشہ بھی صحیح بنائے اور اس کے بعد میں جو لوگ بھی جو وہ کام کر سکتے ہیں وہ اپنی طور پر جتنا وہ کام کریں گے اور جتنی ان کی صلاحیت ہے وہ ڈالیں گے تب جا کر بیلڈنگ میں مضبوطی پیدا ہوگی یہ مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک فیلڈ میں بولنے کی صلاحیت دی ہے اور بی دوسرے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے سی کسی اور فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے کہ ہم تکمیل کا ذریعہ بنتے کہ آپ تلگو میں تخریر کی ضرورت ہے آپ کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے بطور عالم دین کے کہ آپ اس برادر کو بھیجئے کہ تلگو میں مجھ سے بہتر تم تخریر کر سکتے ہو تم جاؤ آگے اعتراف کرنا سیکھئے کسی کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو تم مجھ سے زیادہ بہتر یہ کام کر سکتے ہو تم آگے بڑھو اسی طرح برادر سے اگر کوئی فتوہ پوچھا جائے تو اس کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ عالم دین ہیں آپ متخصص ہیں فقہ میں حدیث میں آپ اس میں رائے دیجئے اگر دونوں طرف سے یہ بات ہوگی تو آپ دیکھئے کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوگا لیکن یہ دوریاں قدورتوں میں بدل گئیں یہ برادرز ہیں یہ علماء ہیں یہ مفتی ہیں گویا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ مساجد کے اندر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض جگہوں پر کہ یہ کیا خدبہ دے گا اگر وہ تخری کر سکتا ہے تو کیا خدبہ دینے کے لیے کوئی اور خاص صلاحیت چاہیے اور اللہ نے اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو قبول حق کی توفیق اطاف فرمائی اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ممبر پر کھڑا نہیں ہو سکتا یہ کیا مناپولی ہے یہ شخصی استحصال ہے کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے تو اس لیے یہاں پر دونوں کو کھلے دل کے ساتھ جس میں جو صلاحیت ہے اس کا اعتراف ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اگر کسی میں کوئی کمزوری ہو تو کمزوری یہ جیسے میں نے کہا اسپیشلائزیشن کا دور ہے آپ چلے جائیے کسی ہاسپیٹل ایک ڈاکٹر جب ہاسپیٹل کے قابل ہوتا ہے کام کرنے کے ہاسپیٹل میں اس کے پیچھے لاکھوں روپیے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے جب جا کر وہ ایم بی بی ایس ایم ایس ایم ڈی وغیرہ وغیرہ وہ بنتا ہے ویسے ہی نہیں بن جاتا پھر اس کا ذہن پھر اس کی محنت اور کوشش مگر اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کڈنی اسپیشلیس کبھی ہارٹ کے پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا اتنا خرچ کر کے وہاں پہنچنے کے باوجود کھلے طور پر وہ کہے گا کہ میرا جو شعبہ ہے وہ کڈنی کا ہے میں ہارٹ دل کے امراض کے طرف نہیں دخل دوں گا اور میں اس کو دیکھوں گا ابھی نہیں اسی طرح سے اگر کوئی آدمی دل کا بیمار ہے تو کڈنی اسپیشلیس کے پاس جائیں تو وہ کہے دے گا کہ گردوں کے بارے میں تو میں علاج کر سکتا ہوں لیکن دل کا آپ فلان کے پاس جائیے اگر یہ ڈاکٹر ہاسپیٹل میں ہزارہ روپیے خرچ کر کے پہنچتا ہے مگر اعتراف کر رہا ہے کہ اگر آپ کو فلان شعبے میں کوئی علاج کروانا ہو تو اس کا اسپیشلیس فلان ہے میں نہیں ہوں یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں فلان ہے ہم علماء کیوں نہیں کہنا سکتے یہ یا ہمارے ہاں جو وائزین یا بریدرز ہیں وہ کیوں نہیں یہ کہنا جانتے کہ اس شعبے کے اندر فلان علم الدین زیادہ ماہر ہے آپ اس سے رہنمائی لیجئے اس کو کسرشان کیوں سمجھ بیٹھے ہم اور یہ کسرشان سمجھنے کا نقصان اس وقت جو سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ گویا کہ ایک فتنہ ہے یہ فتنہ ہم نے پیدا کیا یہ قدورتیں بغض اور عداوت کی شکل اختیار کر رہی ہیں پھر ہم اگر یہ کہیں کہ دین کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو دین کا کام تو اخلاص سے ہوتا ہے اور اخلاص کے اندر آپ دیکھئے صحابہ کرام ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھنے والا تھا مگر کسی مسئلے میں کسی ایشو میں کسی سے پوچھا جاتا وہ یہ کوشش کرتا ہے بجائے جواب دینے میں پہل کرنے کے کیونکہ یہ ہیج ریسپانسیبولیٹی ذمہ داری کی بات ہے کہ دین کے مسئلے میں میں رائے دے دوں اگر غلط ہوگی تو شک و شباہ ہو گیا تو آپ فلان سے پوچھ لیجئے فلان کی یہ بات ہوتی کہ فلان سے پوچھ لیجئے فلان کی بات ہوتی فلان سے پوچھ لیجئے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آدمی کی طرف واپس بات لوٹتی کہ آپ ہی جواب دیجئے یہ اگر صحابہ کی تابعین کی مجالس میں یہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم علماء یا برادرز یا مقررین یا رہنم آیان دین اس کو وہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اس وقت یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسرے کا نام لینا بھی توہین سمجھ بیٹھے ہوں تو یہ ایک بہت عجیب و غریب خسم کا علمیہ ہے جس سے اس وقت ہم عام طور پر گزریں صرف حیدر آباد کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ دنیا بھر میں عام طور پر ہو رہا ہے